ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجوایا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر الکمہ جو آپ کا صحابی ہے وہ سکرات میں ہے وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا نہ اس کا دم نکلتا ہے نہ اسی ہوش آتا ہے کافی دن گزر گئے اس کے لیے دعا فرمائے دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں یا اس کے باپ میں سے کون زندہ ہے پیغام آیا اس کی ماں زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو کہو کہ میرے پاس آئے جیسے ہی اس عورت کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسے یاد کیا ہے وہ پوری ہی ماں دوڑتی دوڑتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ آ پہنچیں دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے بس یہ کہنا تھا وہ پوری ہی ماں رونے لگی اور رو کے فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کا صحابی جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا میری توہین کرتا تھا تلخ رویہ سے بات کرتا تھا میں ان تمام تلخ رویہوں کی شکایت اللہ سے کروں گی بس یہ کہنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے بیٹے کے عمال نمازیں روزیں سب ختم کر دیئے ہیں کیونکہ جو ماں کی عزت نہیں کرتا اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا اور اے الکما کی ماں اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کرے تو تم اسے معاف کرو اس ماں نے کہا یا رسول اللہ جس بیٹے نے مجھے زلیل کر کے گھر سے نکال دیا میں اسے معاف کروں اس کا حساب اللہ کرے گا بس تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جما کرو اور اس ماں کے نافرمان کو جلا دو تو اس بوڑی ماں نے دستی عدب کو جھوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچے کو جلا ہو نہیں تو اللہ کے محبوب نے کہا یہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں اس سے ستر کناہ زیادہ عذاب دینے والی آگ تو توزخ کی ہے جس میں تیرا بیٹا چلے گا اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا وہ رو رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو معاف کیا بس اس ماں کا معاف کرنا تھا تو دھر اللہ کے رسول کے صحابی کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آ گیا اور فرشتہ موت نے اس کی روح قبض کر لی پھر اس کی نماز رسول اللہ نے پڑھوائی اپنے ہاتھوں سے تدفین کیا اور کہا جو اپنی ماں کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کے فرشتے سورج چاند ستاری زمین اور اللہ خود لانت کرتا ہے لانت کرتا ہے جب ماں کے نافرمان صحابی رسول کی بھی شفاعت رسول اللہ نہیں کر رہی تو کسی اور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سلام ہو اس ماں پر جو اپنی جوانی قربان کر کے اپنے اولاد کی فکر کرتی ہے اس کی اچھی پرورش کرتی ہے